اس ویڈیو میں جو ہے وہ ہم جو ملٹیپل بٹنز ہیں وہ ایڈ کرتے ہیں اور اس میں جو ساؤنڈز ہیں وہ پلے کرواتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ سب سے پہلے ہمیں سینٹر کے بجائے کولم ویڈٹ کرنا ہے تو اس کو جو ہے وہ آل پریس کریں اور یہاں پہ جو ہے وہ اس کو کنورٹ کر دیں جی رو کولم ویڈٹ کے اندر اس کو ریب کولم ویڈٹ آگیا اور اس کے بعد جو ہے وہ فلیٹ بٹن کو کمبائن کر کے یہاں سے یہ ہمیں یہ سینٹر ویڈٹ بھی یہاں سے ختم کرنا ہے اور یہ یہاں سے ختم کرنا ہے اور یہاں پہ ہمیں لکھنا ہے جی فلیٹ بٹن جسٹ ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس ایک آگیا اور اس کے بعد ہم ملٹیپل جو ہے وہ اور میں نے کافی پیسٹ کورڈ کیا ہوا ہے یہ میں نے کافی پیسٹ کرتا ہوں یہاں پہ تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ سات بٹن جو ہے ہم نے پیسٹ کر لیے ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس کولم اور اس کے بعد ایک دو تین چار پانچ سات اس کو ہاتھ ریلوڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہمارے پاس بٹن جو ہیں وہ آتے ہیں کے لیے جی تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ملٹیپل بٹن آ چکے ہیں پہلے والے میں جو ہم نے ٹیکس لکھا ہے اس کو ہم دیموو کروا دیتے ہیں اس کو ہاتھ ریلوڈ کر لیں ان کو ڈیفرنٹ کلرز میں نے پروائیڈ کی ہوئے آپ اپنی مرتی سے جو ہے وہ ان کو کلرز ڈیفرنٹ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ان پہ جو ہے وہ آپ اس پہ بھی کلک کریں گے ڈیفرنٹ ساؤنڈ جو ہے وہ میں نے یہاں پہ پہلے سے نوٹ 1 نوٹ 2 نوٹ 3 نوٹ 4 نوٹ 5 نوٹ 6 نوٹ 7 ٹھیک ہے جی تو ڈیفرنٹ ساؤنڈ جو میں نے وہ پلے کروائی ہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جو ہے وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اس کوڈ کو مزید شارٹر کیسے کر سکتے ہیں مختصر کیسے کر سکتے ہیں using a function فنکشن کے ساتھ ہم اس کوڈ کو کس طرح سے مختصر کر سکتے ہیں تو نیکس ویڈیو تک کے لئے پلے خیار رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں اللہ